کرشنا پلانٹ کیر میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ارنثیمم پلانٹ کی کٹنگ کیسے کی جات دی ہے وہ میں بتاتا ہوں اس کی کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگتی ہے یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اور اس کو گھر کے اندر یا باہر لگا سکتے ہیں لیکن دھوپی سے بردست نہیں ہوتی سب سے پہلے نو انچی یا چار انچی کٹنگ کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس کے لئے آپ لمبی لمبی ڈالیاں جتنی ہو سکے کٹ لیجئے کاٹنے کے لئے چاکو یا سارپ کٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کی پتیوں کو ہٹا دیتے ہیں ہٹانے کے لئے آپ سیدھی ہی کچھی پتی ہوتی ہے اس کی آرام سے ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہو اور اوپر کی جو پتی ہوتی ہے جیسے اس میں فوٹو میں دکھایا گیا ہے پتیوں کو رہنے دیجئے اس کے اندر اسی پتیوں کے ساتھ بھی کلم لگائی جا سکتی ہے میرے پاس ابھی یہ پانچ چھے کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ جو نیچے جو پتیوں میں نے ہٹائی تھی پتیوں کی جگہیں جڑے نکلے گی سویل کے لئے آپ سب سے پہلے کوئی بھی گارڈن سویلے لیجئے اس میں بیس پرسنٹ ورمی کمپوسٹ ملا لیجئے ہم لوگ کالی تھیلی اس لئے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جب جڑے آئے گی تو اس میں سورج کی کرنے نہیں گرے گی اس کے کارن سے جڑے خراب نہیں ہوگی اس لئے جتہ ہو سکے کالی تھیلی کا اوپیو کیجئے کالی تھیلی کو بڑھتے وقت اچھی طرح سے دبا دبا کے بھریے تاکہ ائر فوکیٹس نکل جائے میرے پاس اور تو تھیلیاں بھری بھی ہے صرف دو تھیلی میں آپ کو بھر کے بتاتا ہوں تھیلی کے اندر ایک چھید نکالیے کسی بھی لکڑی یا پھر کسی بھی چیز سے نکال دیجئے اور اس کے اندر جیسے میں لگا رہا ہوں ویسے ڈالیوں کو لگاتے جائیے ڈالیوں کو لگاتے ہیں وقت ایک بات کا دھیان رکھئے کہ ڈالی اُلٹی نہ لگائیں اوپر کی سائیڈ اوپر رہے گی اور نیچے کی سائیڈ نیچے رکھنی ہے جب ساری تھیلیوں میں پودے لگا لو آپ تو اپنی رویسٹ میں اچھی سی وارٹنگ کریں گے اس کو آپ کو چھایاں کہ اس تان پر رکھنا ہے تین یا چار دنوں کے لیے بالکل چھایاں کہ جہاں پہ میری جگہ یہاں پہ جو میں لگا رہا ہوں وہاں پہ چھایاں ہیں پیڑ کی چھایاں اس کے قرن سے اس کو اور کہیں رکھنے کی جورت نہیں ہے پانی جتنا ہو اس کے ساور سے دیجئے تاکہ کلمیں ہلے نہیں ایک بار جہاں پہ کلم رکھ دی اس کو ساتھ دن کے لیے ہم ہلا نہیں سکتے اب ساتھ دن بعد کا ریزولٹ دکھاتے ہوں دوستو یہ دیکھئے ساری کی ساری فروٹ گئی ہے بلکل اچھی طرح سے پتیاں آگئی اس میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے تھینک یو